السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو کیا والدین اور بچوں اور بیوی یا کسی بھی متبرک اور عظیم و شان چیز کی قسم کھانا جائز ہے کیا والدین کی قسم کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کی قسم کھا سکتے ہیں بیوی کی قسم کھا سکتے ہیں اور اگر ان چیزوں کی قسم کھالی تو کیا ان قسموں کا پورا کرنا ضروری ہے یا اگر پوری نہیں کی تو پھر ان چیزوں کی قسم توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں یہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں میں کلیر کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کو بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری اور ضرورت آن پڑے جہاں بنا قسم کے بات نہیں بن رہی ہے اور بنا قسم کھائے ہوئے اپنی اپنی سچائی اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے یا بنا قسم کھائے ہوئے لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکتے ہیں نہیں مان رہی ہیں ایسی اگر سچویشن ہوں ایسے اگر حالات ہوں تو ان حالات میں قسم کھا سکتے ہیں بلا ضرورت قسم کھانے سے اپنے آپ کو گریز کرنا چاہیے بچانا چاہیے بہت سارے لوگوں کی بات بات پر چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں پر قسمیں کھانے کی عادت ہوتی وہ اچھی بات نہیں ہے جب بھی کبھی شدید ضرورت پر اور شدید مجبوری کی حالت میں قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسمیں مخلوق کی نہیں کھانی چاہیے ایسی حالت میں بھی صرف اور صرف مالک کی خالق کی اللہ کی خسم کھانی چاہیے والدین بیوی بچے پڑوسی رشتہ دار کسی کا سر کسی کا ہاتھ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں مخلوق کی کہیں قسم نہیں کھانے چاہیے ان کی قسمیں کھائے اگر کوئی کسی کے سر کی کسی کے پیر کی کسی کے بچوں کی کسی کی بیوی کی تو ان کی قسموں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ویلیو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ قسم ویلیڈ نہیں ہے اور ان قسموں پر قسموں کے احکامات جاری نہیں ہوتے ہیں یعنی اگر کسی نے کسی کی بیوی کی یا اپنی بیوی کی یا اپنی والدین کی یا اپنے بچوں کی قسم کھائی ہے تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے یا اسی طرح اگر وہ پورا نہ کرے توڑ دے تو اس کے توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہوتا ہے مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی آپ قسم کھائیں گے تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں اور اگر آپ توڑ دیں اس کو تو توڑنے پر کفارہ نہیں ہے یہ ہوئی مخلوق کی قسم کی بات جب بھی کبھی شدید ضرورت اور مجبوری ہو خالق ہی اللہ کی قسم کھائیں اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد اس کو پورا بھی کریں اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر اس کو پورا نہیں کیا اس کو توڑ دیا تو پھر آپ کے ذمہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا ایسے وقت میں انسان جو جس نے اللہ کی قسم کھائی ہو اور اس کا لحاظ نہ رکھ سکے اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ قسم توڑنے والا مانا جائے گا اور قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اگر کفارہ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا واجب کے چھوڑنے والا ہوگا تو یہ میں نے موٹی موٹی اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اولا تو بلا ضرورت کسی کی بھی قسم نہ کھائیں مخلوق کی تو بلکل ہی نہ کھائیں اگر کبھی اشد ضرورت اور مجبوری ہو تو خالق کی اللہ کی کھائیں اور پھر کھانے کے بعد اس کو پورا کریں اور اگر پورا نہیں کر پاتے تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں یہ ضروری باتیں تھیں قسم کے تعلق سے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ موسیقی